یا شہر البرکات یا رمضان حضرت سیدنا واصلہ بن اسقار رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کے پاس حاضر رہو اور ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو اور جنت کی بشارت دیا کرو کیونکہ اس اکھاڑے میں ہر بردبار مرد اور عورت حیرت میں مفتلا ہوتا ہے اوزاد کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے موت کے فرشتے کو دیکھنا تلوار کے ہزار وار سے سختر ہے اوزاد کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جب کوئی مرتا ہے تو اس کی ہر ہر رگ الگ 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 تکلیف میں مفتلا ہوتی ہے اسے حلیت الاولیاء میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ہے سکس تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ ان سکسٹی ایٹھ اچھائیسی زمن میں ایک دعا بھی آتی ہے بہت خوبصورت دعا ہے آپ کی سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے حضرت سیدنا تعمہ بن غیلان جعفی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اس کو اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے اسے ابن عبد دنیا نے موسعہ میں ذکر کیا ہے کتاب ذکر الموت باب خوف من اللہ کے تحد حدیث نمبر 189 تو اب یہ دعا کے الفاظ کیا ہیں اللہم اِنَّكَ تَأْخُذُ الرُّوحَ مِمْ بَيْنِ الْعَصَبِ وَالْقَصَبِ وَالْأَنَامِلِ اللہم فَعِنِّي عَلَى الْمَوْتِ وَحَوِّنْهُ عَلَيَّا اے اللہ عز و جل تو پتھوں رگوں اور پوروں کے درمیان سے روح نکالتا ہے اے اللہ عز و جل موت پر میری مدد فرما اور اسے مجھ پر آسان فرما اللہم اِنَّكَ تَأْخُذُ الرُّوحَ مِنْ بَيْنِ الْعَصَبِ وَالْقَصَبِ وَالْأَنَامِلِ اے اللہ عز و جل تو پتھوں رگوں اور پوروں کے درمیان سے روح نکالتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم فَعِنِّي عَلَى الْمَوْتِ وَحَوِّنْهُ عَلَيَّا اے اللہ موت پر میری مدد فرما اور اسے مجھ پر آسان فرما بہت خوبصورت دعا ہے اس کو معمول میں دے کر آئیں اس کو لکھ لیں پڑھ لیا کریں شاید انٹرنیٹ پر ریسرچ کریں وہاں پر بھی آپ کو شاید مل جائے اللہم انك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والانامل اللہم فَعِنِّي عَلَى الْمَوْتِ وَهَوِّنْهُ عَلَيَّا آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ